بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ترکی کے تاریخی ڈراموں سے متاثر ہو کر ترکی کو ایک بہترین اسلامی ملک کے طور پر جانتے ہیں تو یقین جانئے آپ سچائی سے صدیوں پیچھے ہیں 99 فیصد مسلم عبادی کے ساتھ ترکی مسلمانوں کا ایک بڑا ملک تو ضرور ہے لیکن یہاں پر اسلام کا وہ رخ نہیں جو ہمیں دکھایا اور بتایا جاتا ہے ترکی میں یورپی کلچر اس قدر رچ بس گیا ہے کہ وہاں دیکھنے سے انتاظہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کی زندگی ہے اس ویڈیو میں ہم ترکی میں پائی جانے والے چند ایسے معاملات کی بات کریں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ ترکی کس قدر سچے مسلمانوں کا ملک ہے اس ویڈیو میں ہم جن چند معاملات کی بات کریں گے ان میں سر فیرس ترکی میں ہجاب کے اندر پائی جانے والی بے حیائی ہے جبکہ آپ کو بتائے گے کہ ترکی میں کتنی بڑی تعداد میں سرکاری کبا خانے یعنی فہاشی کے اڈے چلتے ہیں جنہیں مکمل طور پر ریاستی سرپرستی حاصل ہے کیسے یہاں پر یورپی سیاہوں کے نام پر شباب و شراب کا دور جاری رہتا ہے استمبول کا دن جینز پہنی لڑکیوں سے سجتا ہے اور رات نیم برہنا عورتوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کی تاریخ میں ایک احتجاج ایسا کیا گیا جو ستاون اسلامی ممالک کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا اس احتجاج کو کرنے والی ترکی کی خود ساختہ لبرل خواتین تھیں اور انہوں نے کس قدر گھٹیا مطالبہ کیا تھا یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے لہذا آپ معلومات اور حقائق سے برپور اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس بیو کا سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے برپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ترکی کے معاشی نظام کے بارے میں دنیا بھر کی طرح ترکی میں سود کا لیندین بھی قنونی ہے ترکی کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر یورپی یونین ہے فرانس میں پیش آئے واقعے کے بعد ترکی نے فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کے بائی کارٹ کا اعلان کیا تھا لیکن یہ اعلان بھی فرضی کاروائی تک محدود رہا اور اس وقت بھی فرانس ترکی کا بڑا تجارتی پارٹنر ہے مسلمانوں کے عظیم قلعے کے طور پر دکھائے جانے والا یہ ملک سود کے لیندین کی مکمل اجازت دیتا ہے اب آپ کا بتاتے ہیں ترکی میں شراب نوشی کے بارے میں اسلام میں شراب مکمل طور پر حرام ہے لیکن ترکی میں سیاہوں کے نام پر استمبول شہر میں جگہ جگہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں جہاں پر ہر قسم کی شراب اور اجازت ہے اور اپنے سینے پر اسلامی شناکت کا بیش جائے یہ ملک شراب کے ہر قسم کے لیندین کی اجازت دیتا ہے اس کے ساتھ ترکی میں نائٹ کلاب اپنی پوری روشنائیوں کے ساتھ پوری رات جمکتے دمکتے رہتے ہیں اور ان نائٹس کلاب میں شراب اور شباب کے ساتھ پوری رات بے حیائی کا دور دورہ رہتا ہے یہ ہے ترکی کی خود ساختہ اسلامی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو لیکن ترکی میں ہجاب کے اندر کیا ہوتا ہے اسے جانے کے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی میں سور کا گوشت مکمل طور پر اجازت کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے اور غیر ملکی سیاہوں کے نام پر جگہ جگہ ترکی میں گوشت بکتا ہوا دکھائی دیتا ہے گو کے ترک لوگوں کی بڑی تعداد اس گوشت کو نہیں کھاتی لیکن پھر بھی سیاہوں کے نام پر اس حرام گوشت کی مکمل خرید و فروخت کی جاتی ہے اور استمبول کے بڑے بڑے ہوتلوں میں یہ گوشت پورے زور و شور کے ساتھ بیچا جاتا ہے یاد رہے کہ اسلام میں سور کا گوشت شدت کے ساتھ حرام کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک ایسی وجہ ہے جسے جاننے کے بعد آپ اسلام کی سچائی پر مکمل یقین کریں گے سور کو حرام کیے جانے والی ویڈیو کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ آئی بٹن پر تشریف لائیں اور وہ ویڈیو بھی دیکھیں اب آپ کو بتاتے ہیں ترکی کی محافظ فوج کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ترکی اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو نیٹو کا حصہ ہے اور نیٹو یعنی جو عالمی مغربی اتحاد پر مشتمل ایک فوجی اتحاد ہے اس کے ہاتھوں پر کتنے اسلامی ممالک کی تباہی لکھی ہے یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں نیٹو کی کاروائیاں اسلامی ممالک تاکہ محدود رہی ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام اسی عالمی اتحاد نے لیبیا، عراق، افغانستان میں تباہی کے باب رکم کیے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ خود کو مسلمانوں کی عظیم فوج کہلوانے والی ترک فوج نیٹو میں شامل دوسری بڑی فوج ہے جو امریکہ کے بعد اپنے فوجیوں کی تداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آتی ہے یہ ہے ترکی منافق افواج کا چہرہ جو اسلامی بیعت سے جائے مسلمانوں کے قتل عام میں جگہ جگہ شریک ہوئے ہیں اور اب جانئے کہ ترکی میں ہجاب کے اندر کیا دنیا آباد ہے ترکی میں بظاہر مسلمان خواتین اور لڑکیاں ہجاب تو پہنتی ہیں لیکن اس کے نیچے سے انہیں ہر طرح کے بہودہ اور بے حیال لباس پہننے کی اجازت ہے ہجاب پہنی یہ خواتین اپنے سر کے بالوں کو تو ضرور چھپاتی ہیں لیکن اپنے چست لباس کی وجہ سے اپنے جسم کا دکھاوا ضرور کرتی ہیں استمبول شہر میں پھرنے والی ہر دوسری خاتون یا لڑکی جینس جیسے لباس میں ملبوس ہوتی ہے جو خالصتاً مغربی کلچر کا حصہ ہے یہ لباس اس قدر بہودہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں لیکن ترکی جیسے خود ساختہ اسلامی تشخص والے ملک میں یہ سب قبول کیا جاتا ہے کچھ عرصہ پہلے ترکی کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ستاون اسلامی ممالک کی تاریخ میں پیش آنے والے اپنی نوہیت کا پہلا واقعہ تھا اس واقعے میں خود ساختہ ترک لبرل خواتین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور ان کا مطالبہ اس قدر بہودہ تھا کہ جان کر آپ کو یقین نہیں آئے گا ان خود ساختہ لبرل ترک خواتین کا کہنا تھا کہ جس طرح جگہ جگہ ترکی میں سرکاری کبہ خانے یعنی کہ سرکاری فہاشی کے اڈے چلائی جاتے ہیں اسی طرح مردوں کے اڈے بھی بنائی جائیں جیسے خواتین اپنا جسم فروشی کے لیے پیش کرتی ہیں اسی طرح مرد بھی اپنے جسم کو فروشی کے لیے پیش کریں اور ترک معاشرے میں بے راہ روی کا شکار خواتین ان مردوں کے پاس جا کر اپنی جنسی حوث پوری کریں یہ احتجاج اگرچہ چند خواتین کی طرف سے کیا گیا تھا لیکن ان لبرل خواتین کو ترک خواتینوں کی ایک بہت بڑی حمایت حاصل تھی اس احتجاج کے ذریعے وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہمارے اس عمل کے بعد کیسا رد عمل آئے گا دنیا بھر کے اسلامی مالک کی طرف سے اس احتجاج پر شدید تنقید کی گئی استمبول شہر ترکی میں سیاحت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس شہر کا آدھا حصہ یورپ جبکہ آدھا حصہ ایشیا میں واقعہ ہے اسی شہر میں بلو موسک بھی موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد ہر سال استمبول جاتی ہے لیکن سیاحت کے لیے جانے والے یہ لوگ صرف مسجدوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ بہت سے سیاہ استمبول کے ریڈ لائٹ ایریا میں جاتے ہیں جسے مکمل طور پر سرکاری سرپرستی اور اجازت کے ساتھ چلایا جاتا ہے فہاشی کے سینکڑوں اڈے صبح شام چلتے ہیں جن کے اندر موجود ہزاروں خواتین حوض پرستی کا نشانہ بنتی ہیں اپنے نام سے لے کر اپنے اندر پائی جانے والی زندگی تک ترکی میں اتنا کچھ اسلامی نہیں جتنا ہمیں دکھایا اور بتایا جاتا ہے اور ارتغل غازی جیسے ڈرامے دکھا کر پاکستانی عوام کو ترکیوں کی سردیوں پرانی زندگی دکھائی جاتی ہے جس کا مجودہ زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ترکی سے کہیں زیادہ اسلامی تشکست تو ہمارے پیارے پاکستان میں دکھائی دیتا ہے آپ کے خیال میں ترکی کو بےہودگی اور بےہیائی کی اس نہج پہ پہنچانے میں کس لوگوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا غیر ملکی سیاہوں نے یا خود ترک عوام نے اپنے قیمتی رائٹ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ